اسلام علیکم جی اسلام علیکم انہاب اسلام علیکم چور صاحب اسلام علیکم انہاب اسلام علیکم ماشاءاللہ انہاب رونکان لگیئے نے تے اسی اور بیگ نے تے پوچھنے ہیں گالباتے نے کنوں جی چوری فرحمد صاحب بے دسوں کے پرانی نیزہ بازی تو ہوندی جی چوری فرحمد صاحب بے دسوں کے پرانی نیزہ بازی جڑی ہے نا پرانی وہ دیوی شوق تے مزا سی بڑا ان دی نیزہ بازی یہ پیسے آن دی دیجے نا ان نہ کوئی انہیں کہ کنون رہ گیا ہے کوڑے بھی بہتنے نیزہ بازی بہتنے شوق بہتنے بہتنے پرچاس نہیں رہی کہ جی ڈال واندہ وہ اپنا کنون کار دن دا ایک کو نیزہ بازی تی نی دو کم بز کم ساڈے سواراں پرامان میں ہونا چاہیے اسی کوڑے رکھے ہیں مینت کرنے ہیں شوق ناسی پجنے ہیں کہ کم بز کم بہتنے ہونا چاہیے ہیں ساڈے ویچ ٹیکسی ہیں میں چپ جان دینے ہیں فرق تے ہونا چاہیے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکسی ہیں راکھے کے نیزہ بازی کروا کے نام لے جیے جنہ بندیاں شوق نا کوڑے رکھے ہیں کارٹور جان اسی دے نیزہ بازی دے ویچ سب نو مشورہ دے اندے کے ٹیکسی لین چھڑ دنی چاہیے ہیں جگر ٹیکسی لین ہوئے تو کنیزہ بازی نہیں ٹھیک ہے جی سالنو سالیاں پرامانہ ایسی گال کرنے ہیں کہ جلسے لواندے ہو اور جلسے لواو شوق نہ لواندے رہے ہیں آئی تاڑی انہیں کھے پنجاب لیول دے جلسے لواندے رہے ہیں تو صرف شوق نہ رہے اترام کرو کوڑے پجن سونا انہیں دی ویچ پارٹی بازی ہے نا ایدنا نیزہ بازی خراب ہو گئی ہے کو نیزہ بازی اچھی نہیں رہی تینا پرامانو چاہید ہے کہ نیزہ بازی کے گیم ہے انہوں گیم اس رین دے ساڑے ویچ بوتے پر آئیسے نے جڑے ایس نیزہ بازی نو اپنی جارہ داری ہے ساڑی نیزہ بازی ہے نہیں ہر بندے دی نیزہ بازی ہر بندہ کو ڈالا ہے کہ جاندہ شاوکنار تو بے احنا چاہید ہے تینا نو جد جانوی کام بہت کام بہت کام بہت کام بہت کام بہت کام بہت کام ہے جیدہ بھی فیصلہ کرنا وہ اچھا فیصلہ کرنا چاہید ہے آجاز کوئی مطلب نہیں ہے کہ اپنی مردی نہ بلکل میں سمجھے گیم نہیں تڑے بازی ہوگی تڑے بازی سے نقصان بھی ہو سکتا ہے بڑیاں سچی ہے کھڑیاں گلہ ہی ناؤ پہ کر دے ہو تو اے دس ہو ایک بندہ انہوں شوہ کے نیزہ بازی دا جی ہے تو سنگل تو کلہ کر سکتا ہے جی ہے انہوں بندے کو پیسے بھی آیا ہے انہوں دل بھی کر دا ہے نیزہ بازی میں کرنا کوڑا لہاں تو خوشی بھی گال ہے کیونکہ وہ بندہ جڑا ہے اور کیوں کام کر سکتا ہے کرکر دی ٹیم بڑا آ سکتا ہے کوئی اور گیم کر سکتا ہے تو اچھی گیم پسند کر دا ہی سے انہوں سیکن واہ چار کوڑے ہیں تو جی ہمک کل ister Turkey چلر آپ چاہی کریں انہوں چاہدے کی کھنٹھ لیں چرو ہکاں ناؤ رسالی پہ کر سکتا ہے اس مچوپ لalımہ میں تو نے کوڑے پاچیں گیا پ voulez چشوک دا اپنا اپنا کوڑیاں نوں والے سھا بنا پٹ ہیں دایا کہ نیزہ بازی اندھی بھی غلالہ جی سمجھ ہی کوئی نہیں تو کیے مزہ ہے دیوچ جج بیٹھے انہیں جی اگر نیک نیچ تھی جج ہی فیصلہ نہیں کرتے وہ کی یہ نیزہ بازی منوز دیڑے بہت بڑا رنج ہویا ہے جس دیڑے نواب بٹکڑا آمدہ راش مار گیا ہے نا ٹھیک ہے جی نواب صاحب ناگران جلسہ جو اتھے پہ آمدہ صاحب کسے بندے نے نہیں حساس کیتا ہے کہ جلسے کوئی بڑی اہم گالے کیتی ہے جو صاحب نے کہ میں سمنا ساڈیک قسمت اچھی سی کہ اللہ تعالی نے سانو نواب صاحب پہلے ملایا اور اسی اپنے ویب چینل تو ہی سوشل میڈیا دے بھی خبر بریک کیتی سی کہ دکھ ہویا اس گال دا اور خوشی دیوی گالے کے جو صاحب نے اسی دا احساس ہے کہ نواب صاحب میں آخری انٹرویو گجرات چکیتا سی اور گجرات تامنے دکھ اور افسوس بھی گالے کہ کسے بندے نے نیزہ بازی کینسل نہیں کی تھی عام سیاستدان فوتو جے پرچم سر نگو رہن دے لیکن نیزہ بازی ایک بادشاہ نواب صاحب دا ذکر آ گیا تو میں بھی جز باتی ہو گیا نواب صاحب وہ شخصیت نے جو کوسی پڑے آنے انہوں تو جو کو انہوں دے بارے سنے آنیا سٹیڈی کیتا ہے اگر نواب صاحب نیزہ بازی دے سوار جکن دے بھی ایسی اگر وہ توجہ نہ دیں دے دنیا نہ پھر دے آج پاکستان چاہنے نہ ہی سوار ہونے سی نہ نیزہ بازی ہونے سی تیجو صاحب گلہ کھڑیاں کر دینے پر سچیاں نے کوڑیاں نے لیکن اندر انہوں نے در دے ایک گیم جڑی ہی سی تنہیں ہی بیکھا ہے ایک ماورائی گیم ہے ادھے سوار بڑے سونے لگ دے رہے بیٹھے کردار دے بھی سونے ہونے چاہی دے اور جڑے خاندانی لوگ نے نیزہ بازی پساند کرنے پر موڑ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اندر واقعی دوکھا ہے گوھر نے گلہ کھڑیاں نے لیکن کابلت وجہ نے تیجو صاحب جڑی تو اڈے ہے ماشاء اللہ سارے بیٹے پانجب تیجے بیٹھے نے انہوں نے خود کہا کہ لیا نیزہ بازی شوک آلی اپو ہی آئے نا تنوے کے نہیں جی میں شاہت سی یہ بیکھا ہے پیو نیزہ بازی کرے پتر بھی کرنی ہے پیو پلوانا ہوئے پتر بھی پلوانا ہوئے پتر ہی پتر ہی پلوانا ہوئے پتر ہی کتا جائش سکھنی ہے اے ساڑی ہی نیک ہے نسل در نسل آمدی بہت کیر دیئے سی نیزہ بازی بن غازی کلاب بسی بنایا ہے سوفی نا دن آنذا مراد پر لین دن آنذا آج تڑی ساڑا ہوئی بن غازی چل رہے ہیں سو ساڑی نا سوارہ داران لتھے نے داران گئے نے میں اپنی زندگی دے ویچی جلسے دو تیوبی ٹائم آگیا سی کہ میں کلا نیزہ بازی اپنے کلاب دن آتے کلا کوڑا سوفی نا دن آتے پجاس رہا سی پر آت سوفی نا دن بھی ویچی ہے نا پر اپنا اپنا مزا چاہ سنتی نواب صاحب فوت ہوئے نے اہنی کہنا سب دے چوکھے لگ دیں نواب صاحب میرے کچو چوکھے نہیں انہی من افسوس ہویا کہ جس طرح ساڑے نیزہ بازی تے آ رہے ہیں تیرا بے چو فوت ہو گئے نے کم بز کم ججہ نو تینا لوکانو سے نیزہ بازی بند کر دنی چاہیے کی خیال ہے جی اس لیٹ دے ججہ بھی غور نہیں کیتا دے رہے نو کی سمجھائیے میں سمجھنا کہ تھوڑی جی کوئی کتائی اس واس تو ہی ہے کہ ججہ ناکسور نہیں کیا جا سکتا دوستانو دولمشورہ دے لینا چاہیے تھا ایسی مید اوورال پنجاب دے جنہیں نیزہ باز نے انہا دا اکسور گھنڈا جیا کہ میاں والی وجہ جا کے اور نیزہ بازی کینسل پہ کر دے نے تے پنجاب جی کیوں نہیں بھی میں انہا میرے اڈا اکسور تانی گھنڈا یا کسی دا کہ اے خبارہ ہی خبار لگی ہے ڈاکومنٹریاں اپلوڈو ہیں جنے فوری طور تھے سینئر لوگوں نے کہنا چیز اسی کہ میرے بانی کرو دو یا تین دن ہو سے میرے نے کینسل کر دیو اوہ دن دا بھی میرا کینسل کر دیں دینا تے پھر بھی اسی خوش سا چھڑا اوہ دن دا تو اسی جناب کوئی اپنی کوئی یاد دا ہاں کوئی اچھے نیزہ باز تو ہڈی زندگی جیڈے گزرے نے جیڈے سعید اسی جناب وے کے تو اسی متاثر ہوئے ہو انہا نے کوئی نانداز دیو سننا مینہ جی اسی اپنے سارے مزے شو کوئی جنہا باب شاہ سلطان نے داوڑوے کی مزا ہے مینہ کوڑیاں نے داوڑوے کی مزا ہے چلے ہیں یہ بانے کے داوڑے نے مزا ہے انہا جی سمجھ ہی نہیں بھی آمدی ایٹ پٹی تو سیکشن کلاب نہ ماؤیا انہا سانوں تے انہا سمجھ کونی خاص ہے نیچور صاحب جنہا شو کے وہ آکتے رکھ دا ہے نے کوڑا لائندہ پجندہ بسم اللہ لے کوڑا ایک نا دس کوڑے لائے بھرال جی جنہا جنہا دے پرانے پریکٹس ہی ہیں پرانے سوار نے انہا دے بیچو کو فوتا ہوئے زارتی ہونا چاہی دے افسوس تے ہونا چاہی دے کچھ یاری فوتا ہوئے ہو دا اساس تے ہونا چاہی دے بیچو صاحب نے کہنا دا مقصد ہے کہ کوڑے لینڈ کھیڑ کھیڑن لیکن دا وکار برقرار رکھنے کے چوانے نا دے پار کے چاہی دے رکھنے تے ہوتا ہو memめ جانتے ہوتا ہو ، کامENTS کے چاہی دے پار ٹھائی استے français خویگ گار رکھنے پر ٹھائی دے گئی مجمزے حقین میری سلام علیکم سلام علیکم تو اس دوسر کا سنہ ساگام کیا چوجہ گا گا۔ اس کو اگر پیمانی ہے جو من nhất دول اور بنائے لہتے ہیں۔ irkari gerا پہنے پر کو دوسر کیا کے سانتا ہے۔ اس ستاکر پس ہے، اکتا کر پس ہے۔ اپنا پس سے کوئی ہے؟ ماشاءاللہ جس آپ لکتے ہیں تھے؟ اس کوئی حاصل، اثران کا سپر مجھے۔ کوئی نام لیں؟ نی نہیں لیا اسے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں نی، تنی سوار ہو جانا ہے نام تک وکری گالے ہیں بڑی خوشی ہے نام تو اسلام علیکم کینا ہے نام تو میرے میں فیصل شبیر تو اسی کی لگ دے ی مرحبا لیے چاچوری ماشاءاللہ بڑی خوشی گالے ہیں نام رہے ہیں دو میرے جلے کے لائے ہیں ایک جیلم فرسٹ پزیشن ہے تو ایک وہاں ہم دو تھو سیکر پزیشن ہے ماشا روزی بڑی خوشی دی گال لے ایک بلکو نوجوان ہو کے تے اینی اچھی نیزہ بازی کارے ہیں اور انشانی ہے کہ جنے پرخان دے تے لوگ جاندے نے ایک بلکو بچگانہ عمروچ نے تے اسی نور اپریشیڈ کرنے ہیں کہ بہت اچھی نیزہ بازی کارے ہیں انوازرے مزاق پچھا دی خیالی کو رہے تو رہنے کے سئی دے بڑا دل خوش رہے تو انہوں ملکے جی انہوں نے آپ گال بات کرنے ہیں چوزی دانے خوشی صاحب اگر میں گال کیتی دے رہے تھے ہم نے کہ انہوں نے یوکے تو رابطہ ایساڈا سوشل میڈیے تھے اسی سسری طور دے ٹوریسی انہوں ہی حسنا دیتا تے میں سمجھنا کہ جس رہنا باتے اکھا کامے ساڑے بڑا مشکل کام سی کہ میں انہوں نے کہنا کہ اے پھولا دانے خوشی صاحب نے گال کرنے ہیں کیونکہ یوکے تو آئے رہے تھے میں سمجھنا کہ وڑیاں گلان کارلیاں نے وڑے پائی جانے ڈالے تحسین انا ایک کمپیرزم ہی کرنا ہے کہ پاکستان باہر دی گیم نا اسلام علیکم جی جی والاکم اسلام کیا نے جو دانے خوشی صاحب جی اللہ شکر بالکل ہے حریت ٹھیک تھا اچھا چو جی فرح محمود صاحب نے گال بات بڑھی ہوئی ہے تے نیزہ باتے پاہنا تو نے گال بات کرنی ہے کہ دسو کہ پاکستان دی تے جڑی انگلینڈ دی نیزہ باتی ہے یہ تے جی فرق نہیں کوئا ہے کہ ایک کو جی جی پاکستان دی نیزہ باتی ہے انویی اسی ہوتھے اپنی ثقافت دے میار دے نال کھیرنے پا جانے پے جی کاری گوریاں دی نیزہ باتی ہے او دے بھی تے ساڑے بچ کافی فرق ہے ہاسکار کے جیڑا یونی فارم ہے او دا دوسرا جیڑا ہے ٹھولٹا مکہ ہون دا ہے او دا تے فرق جیڑا ہے جیجمنٹی دا بھی کافی ہو دے بچ کورے دے سپیٹ دا بھی تے ان جی مینلی تے پھر کلچر ہے جیڑا ہوتا کلچر نو فروغ دینے یا پہ کوشش کرنے یا پہ تیسرا سال ہوتھے تے کافی ہو دے ڈیفرنس سے جہاں دا پاکستان نہیں مینے شنے لواندے مقابل کرواندے آنجی انہیں تاڑا کی جیانا کی قانون ہندے ہیں اور جیڑیاں دے کی رول نے ہوتھے جہاں دا ہوتھے جیڑیاں دے گھرہو کانو نو سیمیں ہوتھے دا لیکن ہوتھے جاری سے رفق جگہ دے بیٹھے ہوندے ہوتھے جیز سٹاکٹنگ پوائنٹ تے انڈ پوائنٹ تے درمیان تے بیٹھے ہوندے اور ساری گیم دا ڈپینڈی جائج تے کردہ ہے تے ڈاج جائج سے ہی ناوڑا تے ایک جہاں تے بیٹھے ہوڑا تے اونا نے پوچھ گیچ کہ ہی او دا نتیجہ کرنا ہوندہ ہے تے جے نتیجہ سے ہی ناوڑے تے پھر او گیم تے کوئی نہ نوڑی کی سمیں گے اتھے ہو سرا جائج بنے چاہیدنے جائج دے او جسان دا سیاہ کے جائج تے ساری گیم ہوندی ہے تے جائج دے اتھے ہو سیترہ ہی ہونے چاہیدنے اور کوالیفائیڈ جائج ہونے چاہیدنے جنہاں پتا ہوئے نیزہ بازی دا کہ کس طرح نیزہ بازی کرانی ہے اور کس طرح ہے تے نتائج دینے تے جائج نہ سہی جگہ تے بیٹھے ہوڑا سہی پوزیشن تے نہ بیٹھے ہوڑا تے او ساری دے آڑی نیزہ بازی ہوندی روے انڈ تے جڑا انام دا اکدار کوئی ہوڑے تے لیا کوئی جائے تو وہ فی جائج منٹی تے نہ ہوندی چوڑی دانش صاحب ایک بڑا ایم سوال ہے کہ باشا اللہ ایک پنڈہ دے لاکھے چے نیزہ بازی مقابلے ہوندی اینی ایٹیزمنٹ میں نہیں ہوندی تے اینا سوال ہنو ویکھرواز سے بہت زیادہ پبلک جاندی بڑا کروڈ ہوندے تے تیس کی سمجھ دے جڑے گیم کرانا ہے لوک نے انہوں دی پوری تفجہ سوال تے ہوندی ہے یا نہیں اندی ہونکو کی محسوس کر دے تسی میں دیکھا نا کے جڑا انانسر ہے نا او دی انانسمنٹ آ دی زمداری مکمل ہونی چاہی دی ہے جیاج صاحب بان نے او نا دی اکا اپنی پوزیشن ہے اکا اپنی ڈیوٹی ہے او اپنی ڈیوٹی تے فوکس کرن تے انہوں سر جڑے او دی اپنی ڈیوٹی او دے تے فوکس کرے مسال دے تور تے جس وئی کلاب بامدہ سرے مدان دے بیچے تے او پہلے کوڑے تو لے کے آہری کوڑے تک انہوں پوری توجہ دے تاکہ کوڑے دی اور اپنا سوار دی اور اسلاف زائی ہوئے تے کیونکہ دس سیکنڈ ہوندے نا دے کو یہاں باران کر لو سارا سال کوڑے دی حدمت کردے دے جسے گروند دے بیچے آر جتے مقدر آر اکدہ اپنا لیکن او دی توجہ انہوں سر دی او دے تے او نیچائے دی اے پہلے سوار تو لے کے آہری سوار تک او اس تو بعد جیڑیاں نے چھوٹیاں موٹیاں گلنا یہاں پیسے لے کے کسی دا نہ بولانا وہ بات دے بیشا کر لے لیکن سوار نو توجہ پوری دینی چاہے دی تاکہ او دی او سلاف زائی ہوئے تاکہ دوسرے سوار بھی جڑے ینگ رائیڈر نے او بھی انہوں نے پتا ہوئے کیسے گروند دے بھی جانا ہے تے سارے بندیاں دی بھما آنونسر توجہ ساڑے لے جی دانی صاحب دا مقصد ہے کہ انوانسر صاحب نو چاہید ہے اس لے کوڑا جس جگہ تو سٹارٹ لندہ اتھول ہے کہ انڈ تاکہ دے بارے جو سیکشن دے اتھولی گال کیتی جائے انوانسمنٹ کیتی جائے تاکہ انہوں نے نیزہ بازے نوصلہ زائی ہوئے بہت اچھی گلہ نے جناب دے باقی فیصلہ ناظرین نے کرنے نیزہ بازے نہیں کرنے اسی آپ نے جناب دیوٹی پوری کیتی رہنے پیغام پبلک تاک پہنچا ہے صاحب اور کو گال بات انتظ نامیہ جڑی ہے جڑا جلسہ ارگنائز کردے نے اونا دیویے ذمہ داری ہے کہ انوانسر نو جلسے تو پہلے با کے ساری گال دسن کے اے توجہ جڑی ہے حاصل کر کے سوارا ہندی کیونکہ سوار گرونڈ دے بھی چامدے ہی توجہ واسٹے ہے جس سے انو توجہ نہ دیتی جائے تے فیر وہ دا شوک جڑا وہ پورا نہیں ہو لیا ایس واسٹے وہ فوکس ہو دیتے رکھا جس سے کلاب سارا مکمل ہو جائے تے فیر جڑی دے گال بات کال ہے اوسلاف زائی جی کمی نہیں ہونی چاہی دی جا کیسے میں جو کتھ اوسلاف زائی جی کمی کی دے سوارا ہندو اوسلاف زائی جی کمی جڑے یانگ رائیڈر نے جڑے نمے گرونڈ دے بھی چامدے نے وہ بڑا اپنا ارادہ رہ دینے کے ایسی اگون فیوشر تک نیزبادی مطلب کران دے جڑے پرانے سوار نے اونا نو ایک بندہ یانا اوسا جڑے او زیادہ ترجیح دے 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 تے نمے سوار جڑے نو کٹ پیدا ہوندے پھر نمے سوار آنا دل اے ہی کردہ ہے کہ ساں نو ترجیح دیتی جائے چلو ایک دو بار یونہ دی اوسلاف زائی ہو جے اونا دی خاتشا چناب جے اے کوئی ہوندے ہے؟ جی ٹھیک ہے انا ہی انہاں گاہل بات کرنے ہیں چوزری فرحم ممو صاحب دے جان سینوں دے بیٹے چوزری علی وقاہ صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے سوار نے اور انہاں دی سب تو اے مجھڑی گاہلے ہویا ہے کہ انہاں نے بلکو یونگ ساں نو یہ بچیاں ویسی تینا سواری شروع کیتی سی ایک زبانے سنے سی کہ دو سوار سی سب تو یونگ سوار اڈگرنے جاندے سی پورے پنجاب چکتے انہاں کو پوچھنے ہیں ساری گالبات اسلام علیکم جی والاکم اسلام جی علی وقاہ صاحب کی آل ہے ٹھیک ہو اللہ دا شکا ٹھیک ٹھیک تاک تسی سناو کے آل ہے ٹھیک 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 ہے اللہ دا کرم ہے تے دسوبر تسی ماشاء اللہ جو فرحم صاحب دے بیٹے ہو تے نیزہ بازی بھی لازمی تسی انہوں نے خوش ہی ہے بہتی تے کےڑی عمر شروع کیتی تے میں جی دوزار تے تین ویچ شروع کیتی ہے نیزہ بازی تے میری اے جائی جے کو بارہ تیرہ سال تے ڈیڈی جان جڑے نونہ نے سانوی شوق پیدا کی تو پا جان دے تو اس سے شوق تو پھر سانوی شوق پیدا ہو گیا تے پہلا جلسہ میں تھے جڑا پا جانا انٹرنیشن ہو اپنا گجرات دے بھی ساڑے تھے ڈیڈی جان نے چچے بلے بچتی نے تے چچے شاکی نے کروا ہے ممتاز بلہ صاحب جڑے نے ٹھیک ہے ممتاز نے تے تسی کی محسوس کر دے اس گیم دے بارے سے آئے اس گیم دے ویچے تے اپنے بزرگان دی جان چینے ویچے بلکل اونا انگا نہیں دوڑ دے ہو یا کوئی بلکل جی انہوں کوپی کرنے ہیں جیڑے چیزہوں نے ساندھ سینے جیڑے دے مین رول نے انہوں نے ساندھ سینے چیزہوں نے فالو کرنے ہیں وہ انتیاج گلتے ہر بند نے اپنے رول بنائے نے پر جیڑے اصل مین رول نیزہ بازی دے ہیں چیزہوں نے فالو کر کے پر جنے ہیں تے بہت اچھی چیز ہے ایک مردانہ کام میں انا ہوئی رہا تو سی کو لے نہیں جی بلکل کیوں نہیں میں دوزار تینوی چھے نام لیا ہے اس تو بعد میں سارو کی جلسے دے فرسٹ آیا ہے ایک وری میں ناگرال دے ناگرال دے ناگرال دے نال جلسا ہے پاکستان دے جو سوئے دو ینگ رائیدر رای ایک میں سی لمسے لکھ اسی دو نننے مجید پورے پاکستان دے بچے کوئی اور سوار نہیں ہے اسی دو سوار آ رہے پنجاب دے بچے میں آیا گجرات دلوں تے او منڈی دلوں سرگو دلوں اسی دو سوار رہے ہیں اور کوئی اس دو بعد پھر بڑے انو شوک پیدا ہویا تو انہا اپنے بچے انو اس گیم اچھلے آندا سانو بے کے دے اس آردو پہلے کوئی بچہ ہی رہے نہیں پیدا ماشاء اللہ تے کوئی پیغام پڑھا نوے نیزہ بازہ نااتے جی نوے نیزہ بازہ نوے ہی پیغام ہے کہ گیم بڑی اچھی ہے نوے گیم سمجھ کے کرو تے شوک دی گیم کرو ہے ایڈا جکل نوے ایک ٹرانڈ بان گیا نوے ٹرانڈ نہ بناو ہے نوے گیم رکھو تے جس سے ٹرانڈ بناو دے گے خراب ہو گئی کی خیال ہے جی بلکو ٹھیک ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی تے توسی نے نیزہ بازی بے کے خوش ہندے ہو خوشی ہی تو نو جوان دے نیزہ بازی کردنے پہ بڑی خوشی ہندی دے کے جسے میں بیرون ملک ہونا ہے بے شک میں نیزہ بازی نہیں کردہ لیکن ہے نو دیکھ کے سانو بھی بڑی خوشی ہندی اسی ہوتھے ویڈیو دے کے بڑے خوش ہونے کرکٹ شوگنا وے ہے دو کے نیزہ بازی نہیں میں تھے نیزہ بازی شوگنا دے کے کیوں وہ کرکٹ نہیں کر دے کے سانوے جو کرکٹ اللہ بندہ ہی کو نہیں ہے بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ ایک چاکو مبارک دے ویج واقعی پنجاب دے کلچر دے ایک رنگ دیکھتے ہیں کیونکہ اسی نیزہ بازنال کلچروں پر موڈ کر رہے ہیں اور آرہے اس دیرے دیس ویڈیو بناندی کوشش کر رہے ہیں جتھے اکاپے ہے اور چار جی بیٹھے نے تے آج بڑا دل خوش ہوئے تھے آگے ماشاءاللہ نوجوان بڑے اخلاق نہ ملے نے اور پتہ پہ لگ دا ہے کہ دیرے داری بے شاک خاندان دے کوئی نوجوان بار نے اور صرف دیرے داری کامرہ کھنوا سے کوئی دوست کوئی پائی نا جیڈے نے اتھے مجود نے کہ جیڈے آئے گے دی آؤ پا کردے ہیں بندے ہیں دے کام مام دے ہیں تے کوئی جس جس پارٹی نالوی ہے جس تڑے نالوی ہے جس گروپ نالوی ہے میں سمجھنا دیرہوں نے بنائے ہے خدمت کردہ بندے ہیں دی تے سڑے پنجاب دا اصل کلچر ہے اے ہی رنگ ہے اے اسلام دا ایک میں سمجھنا ایک اہم جڑا ہے جزوے کے عوام دے خدمت کرنا بے لوس تے اللہ تعالی سانو سب نوں بنیان دے خدمت دے تفیق تا فرمائے تے سانوی اللہ تعالی تفیق دے غیر جانب داری دی اور اچھا کام کرن دی اسی ویڈیو اپلوڈ کر دے رہنے ہیں کوئی خامی محسوس کرو کوئی چیز محسوس کرو ضرور دے سو